ویلکم ایک دوستو کیا حال ہے آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوگے تو بھائی صاحب فائٹر کی ڈے نائن یعنی کہ آج فرائیڈے کی فائنل باکس آفیس کولیکشن کا ارلی اسٹیمیٹ آ چکا ہے آپ سب جانتے بھی ہیں کہ آج فرائیڈے ہے یعنی کہ ورکنگ ڈے کا لاسٹ ڈے اب ورکنگ ڈے کے سٹارٹ ڈے میں ہی فائٹر کی باکس آفیس کولیکشن نے اتنا زیادہ ڈپ لیا ہے کہ ابھی فرائیڈے سے تو بلکل امید بھی نہیں ہے لیکن کیا باکس آفیس کولیکشن ہے سب بتاؤں گا اور کل تھرسڈے پر آفیشل کتنا آیا وہ بھی دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کل تھرسڈے کی آفیشل باکس آفیس کولیکشن دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد ہم آئے گے آج فرائیڈے پر تو کل تھرسڈے والے دن بھائی صاحب انڈیا سے نیٹ کولیکشن ہوئی ہے 6 کروڑ روپے کی اور پرسنلی بتاؤں تو ہولڈ تھا بھائی صاحب کیسے دیکھو منڈے والے دن سے ڈپ آیا ورکنگ ڈے تھا منڈے والے دن آٹھ کروڑ کی کولیکشن ٹیوزڈے پہ 7.5 کروڑ آیا پچاس لاکھ کا ڈپ اس کے بعد ویڈنس ڈے پہ 6.5 کروڑ آیا ایک کروڑ کا ڈپ اور مجھے تو یہی امید تھی کہ کل تھرسڈے پر آر ڈاؤن جائے گی جس طرح سے کولیکشن بھی کل اسی ٹیم میں نے آپ کو بتائی تھی اس ٹیم تو نہیں تھوڑا سا ایک گھنٹا پہلے now تھرسڈی کی افیشل کولیکشن آئی 6 کروڑ ویڈنس ڈی کی 6.5 کروڑ اور بھائی صاحب تھرسڈی کی 6 پچاس لاکھ کا ڈپ کمال ملکہ ایکول رہی ہے اترہ زیادہ ڈپ نہیں آیا میں تو سوچ رہا تھا ایک ڈیرڑ کروڑ ڈپ پا جائے گا بھائی صاحب اس کے بعد بھائی پہلے آٹھ دنوں کی انڈیا سے ٹوٹل نیٹ کولیکشن ہو گئی 146.50 کروڑ روپے 146 کروڑ کی نیٹ کولیکشن گروس بنی 175 کروڑ اوورسیز سے آ چکا ہے 73 کروڑ کل 70 ویڈنس ڈی والے دن 72 کروڑ تھا اور کل 73 ایک کروڑ اوورسیز سے ریپورٹ ہو رہا ہے اب آ کر اوورسیز میں بھی یہ فلم ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے اور ٹوٹل بنا 248 کروڑ روپے یعنی کہ 146 کروڑ کی نیٹ کولیکشن 175 کروڑ گروس 73 کروڑ اوورسیز سے آ چکا ہے اور 248 کروڑ ٹوٹل ہو چکا ہے 248.80249 بھی آپ بول سکتے ہو ویسے بھی میکرز کا پوسٹڈ 250 کروڑ روپے کل ہی آ گیا تھا موو کریں گے آج پہ آج بھائی صاحب فرائیڈے ورکنگ ڈے کا لاسٹ ڈے تو سب سے پہلے اوکوپینسی دیکھیں گے آج ہندی 2D کے اندر مورننگ میں اوکوپینسی آئی 8% آفٹرنون میں آئی 10% ایونے میں ہو گئی بھائی صاحب 13% دیکھو آج فرائیڈے ہے تو ایک بات اچھی ہوتی ہے فرائیڈے والے دن کہ فرائیڈے کے نائٹ شوز اچھے جاتے ہیں بیکوز اگلے دن سیٹریڈے ہوتا ہے سیٹریڈے ہولیڈے ہے تو بھائی فرائیڈے کے نائٹ میں آڈینس نکلتی ہے فلم دیکھتی ہے آرام سے پتہ ہوتا ہے بھائی صاحب کیا ٹینشن اگلے دن چھوٹی ہے سو میں خوب کروں گا کہ بھائی صاحب آج نائٹ شو اچھے جائیں مورننگ میں 8% آفٹرنون میں 10% ایوننگ میں 13% اس کا اوورال بنتا ہے 10% یہ تو میں نے ہندی 2D کا بتایا اگر ہندی 3D کا بتاؤں مورننگ میں 8% آفٹرنون میں 10% ایوننگ میں 14% یعنی کہ دیکھ رہے ہو ایوننگ نائٹ میں اوکوپینسی اچھی جائے گی اور اوورال بن رہی ہے 11% اب بات ہو ہی رہی ہے تو ذرا 3D کے آپ کو پتا ہے بھائی صاحب اس فلم کو 3D میں ہی سب سے زیادہ ریسپونس ملا ہے تو 3D کے شوز کیسے ہیں کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے ہم نے شوز پر بھی بات نہیں کی تو شوز کیسے ہیں اوکوپینسی ان میں کیسے ہیں ذرا وہ بھی دیکھتے ہیں ممبائی 151 شوز پچھلے دنوں 300-400 شوز تھے بھائی کیا ہو گیا ہے 1500 شوز 9% کیوکوپینسی NCR 300 شوز ڈہلی NCR 300 شوز 9% کیوکوپینسی پونے 67 شوز 11% کیوکوپینسی بنگلورو 126 شوز 14% کیوکوپینسی ہیدراباد 103 شوز 20% کیوکوپینسی کولکاتا 100 شوز 11% کیوکوپینسی احمداباد 44 شوز 8% کیوکوپینسی چننائے 19 شوز 30% کیوکوپینسی صورت 46 شوز 6% کیوکوپینسی جیپ اور 62 شوز 10% کیوکوپینسی چندگر 37 شوز لگ بگ 10% کیوکوپینسی بھوپال 32 شوز 4% کیوکوپینسی لکھنو 53 شوز 9% کیوکوپینسی یار شوز تو بالکلی ڈیڈ پڑے ہیں بھائی مطلب کہ شوز بھی کم ہو گئے ہیں جس طرح سے اس فلم کو ریسپونس کم ملا اسی طرح سے شوز بھی کم ہو گئے بھائی کیا ہو رہا ہے اور میں آپ کو بتاتا چلو اس کے بہت سے شوز ہنو مین کو ملے ہیں یعنی کہ میں بول رہا تھا کہ ہنو مین ابھی بہت کم آ رہی ہے لیکن جب فائٹر آئی گی تو دیکھے گا بھائی سب سارے کے سارے ہنو مین کے شو فائٹر کو مل جائیں گے یہ تو الٹا ہو گیا فائٹر کے سارے شو ہنو مین کو مل گئے ہیں خیر دوستو آج فرائیڈے ہے ورکنگ ڈے کا لاسٹ ڈے ہے تو ابھی جب گئی جی میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو لگ بگ ایکزیکلی ساڑے سات بج رہے ہیں سات بج کے تیس منٹ ویڈیو آپ کو تھوڑا لیٹ ہی دیکھنے کو ملے گی مجھے پتا ہے ایڈیٹنگ میں ٹائم لگنے والا کہ مجھے تھوڑا بیزی چل رہا ہوں تو ویڈیو جب بھی دیکھنے کو ملے لیکن سات بج کے تیس منٹ تک ابھی تین کروڑ کی افیشل نیٹ کولیکشن ہوئی ہے سات بج کے تیس منٹ تک ساڑے سات بجے تک لگ بگ تین کروڑ کی نیٹ کولیکشن دیکھ لو کل لگ بگ چار کروڑ تو پلس ہی تھی ای ٹھنگ سو کہ تین کروڑ پلس تھی لیکن جو بھی ہے آج ایکزیکلی تین کروڑ یعنی کہ فرائیڈے کافی ڈاؤن جانے والا ہے تو اگر میں اپنی پریڈکشن لگاؤں کہ فرائیڈے کی ٹوٹل کولیکشن کتنی ہوگی تو بھئی جس طرح سے یہ جا رہی ہے اس طرح سے تو چار ساڑے چار کروڑ بنتا ہے لیکن فرائیڈے ہے نیٹ شوز اچھے جائیں گے کل سیٹریڈے ہے تو میں پانچ کروڑ لگا سکتا ہوں کہ آج پانچ کروڑ پلس ہی آنے والا ہے پانچ کروڑ کی نیٹ کولیکشن اب مان لو پانچ کروڑ اگر آتا ہے تو یہ بن جائے گا almost پہلے کتنا تھا 146 اس میں پانچ ڈالے 151 151 کروڑ کی نیٹ کولیکشن 151 یعنی کہ almost بھائی پہلے نو دنوں کے اندر ڈیٹھ سو کروڑ کی اس نے نیٹ کولیکشن کر لیے دیکھو ابھی تو جو ہونا تھا ہو گیا اب آج آتا ہے اصلی کھیل جو کہ ہے کل اور پرسو کل سیٹرڈے ہے اور پرسو سنڈے ہے میں صبح اٹھ کر دیکھوں گا اگر کل سیٹرڈے پر بھائی صاحب جمپ ہوا advance booking اچھی ہوئی دیکھو آپ لوگوں میں سے بہت سے مجھ سے بھائی لوگ پوچھ رہے تھے کہ بھائی advance booking والی ویڈیو نہیں آ رہی کیا سین ہے بھائی advance booking آ ہی نہیں رہی آ ہی نہیں رہی تو میں کیا بتاؤں گا آپ کو سو کل اگر ویڈیو نہیں آتی تو سمجھ آنا کہ کل سیٹرڈے بھی بھائی advance booking میں تو فلوپ ڈیڈ گیا box office collection کیسی جانے والی ہے مجھے hope ہے کہ کل سیٹرڈے اور سنڈے پر جمپ آئے گا اچھی collection آئے گی بٹ بھائی صاحب آڈینس انٹرسٹیڈ ہی نہیں ہے تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے باقی آپ لوگ مجھے بتائیں آپ لوگ کیا سوچ رہی ہیں کہ بھائی صاحب لیکن پھر بھی کل سیٹرڈے سنڈے دو امپورٹنٹ دن ہے دونوں دن ہم دیکھیں گے کہ ایک ایسا ریسپونس ہے اگر تو جمپ آیا لگ بک پندرہ کروڑ ان دو دنوں میں ہو جاتا ہے پندرہ سے بیس کروڑ پھر possible ہے کہ بھائی دو سو کروڑ کی نیٹ کولیکشن یہ کر لے گی اگر پندرہ کروڑ ان دو دنوں میں نہیں ہوتا تو پھر بھائی صاحب impossible ہے اب بیتا کے لیے اتنا ہی خوبصہ آپ کو ویڈیو پسند اگر تو پسند اے تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تاکہ ایسی اپڈیٹیڈ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور اگلی آنے والی ویڈیو تو اپنا خیال رکھئے گا تھنکس فور ووچنگ یہ تو سیدھا دانان کا رائٹنگ کا تو ہے ہی بہت ایٹ آلسو انکلوڈز کی آپ کا جیسے ملتا ہی انڈین ایر فورس میں جو کام ہوتا ہے یہ سب دکھایا گیا ہے جو اٹاکس ہوتا ہے وہ دکھایا گیا اوپر لی سو ای دنگ بیگ ریتک فین میں یہ ہی چاہوں گا سب کو ہی دیکھے 26 jan کو آکے اسا عمروڈین مو کوشہ چیکی انگلوڈ آئیا ہے کیسے لگا موڈہ بہت چھا لگا بہت چھا لگا بہت チھو سي ڈیٹیل چھو گتا ہے بげ مضیئے نہیں بات پانگا سپوائلر ہو جائے گا لیکن سکی دیکھے بہت چھا لگا سیدھا تانان کا جو رنگ بہت- بہت چھا لگا ہے اسی تھے لیکن اسے بھی ایک نے ہائے کیسے ہائے موووی چاکاٹ نہیں ہے موو